موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عام انتخابات تین مہ تک ملتوی کرانے کے لیے سینٹ میں قراردات جمع قراردات میں حالیہ دہشتگردی اور پرتشدد حملوں کا بھی ذکر کیا گیا قراردات آزاد پارلیمانی گروپ کے سینٹر ہدایت اللہ نے سینٹ سیکریٹیریٹ میں جمع کرائی بلے کا نشان الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب دوران سمات پی ٹی آئی نے اپیل کے قابل سمات ہونے پر اعتراض اٹھایا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وقلہ کے سامنے تین سوالات رکھ دیئے لاہور ہائی کورٹ عمران خان کے این اے 122 اور نوازی سے کاغذات مسترد ہونے کا اقدام چیلنج درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ عدالت کاغذات نامزدگی منظور کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دے نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کراچی سے قومی اسیمڈی کے نشست پر نون لیگ اور ایمکیو ایم میں سیٹ ایجسمنٹ اینے 231 کے نشست پر ایمکیو ایم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی قافلیگ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration عام انتخابات کو سیکیورٹی چیلنجز کے سبب تین مخطق ملتوی کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں عام انتخابات کو سیکیورٹی چیلنجز کے سبب تین مخطق ملتوی کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی میڈیا رپورٹ کے مطابق election 2024 کے التوہ سے متعلق یہ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینٹر ہدایت اللہ نے سینٹ سیکیورٹیریٹ میں جمع کرائی ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے انعقاد کی آئینی ذمہ داری کی تعمیل کے مراحل کے حوالے سے انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں مستلسل اضافے پر یہ ایوان گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں دہشتگردی اور تشدد کے بچھتے ہوئے واقعات جن میں باشمول شمالی وزیرستان باجور سوابی اور تربت میں مسلح حملے ہوئے جس کے نتیجے میں قومی اور سوائی اسیملی کے حلقوں سے انتخاب لڑنے والے ایک بزرق قوم پرست سیاست دان شدید زخمی بھی ہوئے اور ایک امیدوار جابحق ہوا مطن کے مطابق ایوان بالا تسلیم کرتا ہے کہ عام انتخابات کا انقاد ایک آئینی ذمہ داری ہے آئین یکسہ طور پر انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ ہونے اور تمام شراکتداروں کی حفاظت اور بلا رکاوٹ شرکت کو یقینی بنانے پر زور دیتا ہے آئین جہاں آزادانہ انتخابات کے انقاد کو یقینی بنانے پر زور دیتا ہے وہاں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے بنیادی حق کو یقینی بناتا ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ التوا کی مدت کے دوران ایوان بالا حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فال طور پر ایسے حالات پیدا کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدباروں کے لیے برابری کے میدان کو یقینی بنائیں اسی سلسلے میں سلامتی کے خدشات کو دور کرنا شمولیت کی فضا کو فروغ دینا اور دھمکیوں سے آزادی کی زمانت دینا وغیرہ شامل ہیں بلے کی نشان سے مطالب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بلے کی نشان سے مطالب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سمات کی جبکہ جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسرد حلالی بنچ کا حصہ ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اصل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وقلہ کے سامنے تین سوالات رکھ دیئے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی آئی آئین میں انٹرا پارٹی انٹرا پارٹی انقاط کا الزمہ پیڈرل الیکشن کمیشنر کو سوفا گیا حالیہ انٹرا پارٹی انقاط میں چیف انقاط کمیشنر پی ٹی آئی کا لفظ کیوں لکھا گیا کیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انقاط میں دیگر چھے صوبائی انقاط کمیشن ممران نے دستخط کیے اور اگر دستخط کیے گئے تو ان کے دستاویزات کہاں ہیں اگر دستخط نہیں کیے گئے تو کیا وجوہات ہیں گزشتہ روز انقاط کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے واضح رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان جاری کیا جائے بانیے پی ٹی آئی امران خان نے این اے 122 اور نواسی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں بانیے پی ٹی آئی امران خان نے این اے 122 اور نواسی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا میڈیا ریپورٹ سے مطابق امران خان نے اپنے وکیل ازہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواستائی کی ہے جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر اور ایپلیٹ ٹریبرونل نے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی مسترد کی عدالت کاغذات نامزدگی منظور کر کے لکشن لڑنے کی اجازت دے اور درخواست پر آج ہی سمات کی جائے دارین اصنا عمران خان کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس نے اعتراض آئیت کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے اس ٹین پیپرز اور اپیل کی مصدقہ کاپی منسلک نہ ہونے کے باعث اعتراض آئیت کیا ہے تاہم وکلا نے مصدقہ کاپی منسلک کر دی جس کے سبب اعتراض ختم ہو گیا یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے این اے ایک سو بائیس این اے نواسی سے کاغذات نامزدگی آروں نے مسترد کر دیا ہے اور الیکشن ٹریبینل نے یہ فیصلہ برقرار رکھا ہے دوسری جانب قائد مسلم لیگ نون نواس شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں دائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹریبینل نے حققائق کے برقس نواس شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کی نواس شریف تاہیات نہ اہل ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ نواس شریف کے کاغذات منظور کرنے کے بعد آیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نواس شریف کیس پر نہیں ہوتا درخواست میں عدالت سے استداء کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ لیگی قائد نواس شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے کراچی سے قومی اسیملی کے حلقہ اینے دو سو اکتے زلہ ملیر پر موسیم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کراچی سے قومی اسیملی کے حلقہ اینے دو سو اکتے زلہ ملیر پر موسیم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو گئی ذرائع کے مطابق اینے دو سو اکتیس کی نشست پر ایمکیو ایم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی جبکہ ظلہ کی ماری اینے دو سو بیالیس پر اب تک دونوں جماعتیں حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکی اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان نے اینے دو سو بیالیس کی نشست سے دست پردار ہونے کو مشروط رکھا ہے ایمکیو ایم نے اینے دو سو بیالیس کی دو صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانے کی شرط رکھی ہے ذرائع کے مطابق مسلم ڈیق نون دونوں صوبائی نشستوں پر بھی اپنا امیدوار لانا چاہتی ہے دونوں جماعتیں ان نشستوں پر امیدواروں کے پارٹی ٹکٹ جمع کروا رہی ہے دوسری جانے پاکستان مسلم ڈیق قاف نے مسلم ڈیق نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان مسلم ڈیق قاف کے صدر چودری شجاعت حسین کی زیرے صدارت پارٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں انتخابی تیاریوں اور سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے مشاورت کی گئی اجلاس کے بعد پارٹی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان مسلم ڈیق قاف نے ہمیشہ پاکستان اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے صرف اپنی ذات کی حد تک مسلم ڈیق نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ قبول نہیں ترجمان نے کہا کہ ہمارے دیگر امیدواروں کے مقابلے میں نون ڈیق نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے ہم اپنے امیدواروں کو دوہرے میار کی نظر نہیں ہونے دیں گے اور نون ڈیق سے سیٹ ایجسمنٹ نہیں کریں گے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے پاکستان کے اقتصادی جائزے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ محایدی کی منظوری دے دی مزید جان لیتے ہیں اس اپورٹ میں آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے پاکستان کے اقتصادی جائزے اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ محایدی کی منظوری دے دی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ نے پہلے اقتصادی جائزے کی منظوری دے دی ہے وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کی اگلی کس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی حکام پر امید ہیں کہ یہ رقم تیرہ جنوری کو پاکستان کو موصول ہو جائے گی وزارت خزانہ کے مطابق ستر کروڑ ڈالر ملنے سے پاکستان کو اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت ملنے والی رقم ایک ارب نوے کروڑ ڈالر ہو جائے گی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق رقم تین ارب ڈالر کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دی جائے گی پاکستان کو نو ماخ کے پروگرام کے تحت ایک اشاریہ دو ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے ہیں اور اگلی کس ملنے کے بعد پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت موصول ہونے والی کل رقم ایک ارب نوے کروڑ ڈالر ہو جائے گی جس کے بعد فروری میں متوقع اگلے اقتصادی جائزے کی تکمیل کی صورت میں آخری اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو مزید ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر ملیں گے تیسری اور آخری قصد ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی ہوگی جو مارچ تک پاکستان کو ملنے کی امید ہے واضح رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان اسٹاف لیول محایدہ پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد